الحمدللہ الحمدللہ لا محمود الا اللہ وحمد نفسه ونفسه والصلاة والسلام ولا خیر البریہ والصلاة والسلام ولا جمیر انبیاء ویوسلین خصوصا لا افضلہ سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلا آلہ التیبین الطاہرین وصحابه الکامدین وشہداء والصارحین اما بعد فقد قاد اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہی ومحبوبہی فی القرآن الرزیم ان اللہ وملائکہ تہو یسلونا علی النبی یا ایہواللزین آمنو صلو علیہ وسلم وسلنگ روکو زیادہ تھوڑے السلام علیکہ نفسہ بہباب جوک کے ساتھ پڑھے ہیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ پڑھنے آپ بھی سارے پڑھیں ردع پاک پڑھے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ جل مجدہو کی حمد و سنا اور حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حدیعہ درود سلام اور نات کے بعد عزیزان مکرم بلا تمہید اپنی گفت کو شروع کر دوں گا بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تصنع اور بناوٹ اور کافیہ ردیف کے یہ محفل پاک ہم نے اس احزاز میں شروع کی تھی کہ یہ خان کا ہے علیہ قبلہ وارد اگرامی سیدفظار حسین گلانی کی زندگی میں ہی مارے وزود موجود میں آئی تھی اکتیسٹی ریوڑی والا کے گاؤں والے یرو کی کھرڑ فیملی اور حملانیاں والے انہوں نے ایک خاندان سارے مشترکہ خاندان مل کر یہ ان کے نام یہ خاندان کا وقف کی تھی اور جو پہلی ہی اس پہ مجلس مناقت کی گئی وہ تھی رجب المرجب میں یہ اکتیس آیا تھا مارچ اور ہم نے جشن علی کے طور پر جو شروع شیخوں میں کیا تھا ہم نے جشن علی لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہاں اس کا جائے رہنا ممکن نہ ہو سکا تو ہم نے اس ملہکہ خاندان میں وہ جشن علی کو یہاں پہ منتقل کر دیا آج بھی اسی لئے اس حسنی کو خراج تحسین سب سے زیادہ پیش کیا گیا ہے ایک تو پہلے کیبلا پیر عمران شاہ صاحب بخاری مددزر آپ سٹیج پہ تشریف لیا آجائے آپ قادم کافی ہوگا کافی در آپ نے نیشے بیٹھ گیا تو اوپر آجائے تھوڑی دے رہے اور یہ لوگ جو پیچھے بیٹھ گیا چھپ چھپا کر یہ آگئے آجائے تو بہتر پیچھے مجھے نہیں سمجھ آرہی کیا آپ پیچھے کیا سن رہے ہیں جی جہاں پہ کچھپا چھوڑی تھی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں میں زیادہ منٹ آپ کا نہیں روں گا وقت نہیں روں گا چونکہ میری طبیعت بھی ناساز ہے اور بہانہ بازی مولینوں والی نہیں ہے کہ طبیعت بھی خراب اور بعد میں پانچ سے محفل بھی پڑھ لیں اور کافی طرح لمبا سفر بھی کر لیں حقیقتاً طبیعت ناساز تھی اور زیادہ دماغ منتشر تھا سیروسیات کی وجہ سے کل دو دن ہی پہلے دورہ ختم کر کے میں گھر پہنچا ہوں اور دوسرا گلہ تھوڑا سا میرا دستر رب ہے کافی دنوں سے نماز مغرب اثر ہم انشاءاللہ والعزیز جامعہ مسجد اسی گاؤں میں حضاب میں پڑھیں گے سارے مرکے سب سے پہلے تو محفل کا دو جملوں میں مقصد سمجھ دیجئے کہ محفل ملادوں کی یا جس کیٹیگری کی بھی محفل ہو جس عنوان کے ساتھ بھی محفل ہو محفل کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی صیرت کا اور تعلیمات اسلامیہ کا پرچار کیا جائے جی اگر تو یہ مقصد پورا ہوتا ہے محفل کرنے والوں کا بھی اور کروانے والوں کا بھی تو سمجھ رہے محفل کامیاب ہے اگرچہ لنگر فراوان نہ ہو اگرچہ لوگ زیادہ نہ ہو اگرچہ نادخان تھاٹھ باتھ والے نہ ہو اگرچہ روپیہ پیسہ زیادہ نہ ہو رہے اگر یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ ایک مبلغ اور ایک دائی اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے تو سمجھ لیجئے محفل کا مقصد پورا ہو گیا اور اگر سننے والوں نے گوشہ ہوش کے ساتھ بات سن لی اور اپنے پلے میں باندھ لی میں کچھ پجابی کی ورڈنگ بھی استعمال کر جاتا ہوں اردو میں وہ آپ کی آسانی کے لیے تو اگر پلے باندھ لی بات تو پھر سمجھو کہ محفل میں آنے والوں کا اور محفل میں بلانے والوں کا کھانے والوں کا کھلانے والوں کا بیٹھنے والوں کا سننے والوں کا سنانے والوں کا تمام کا مقصد پورا ہو گیا اور اگر یہ مقصد پورا نہ ہو سکا تو پھر سمجھئے کہ ہر چیز اکارت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ محفل خلوص پر مبنی ہونی چاہیے تصنع اور بناوٹ پر نہیں مبنی ہونی چاہیے اس میں تکلف نہ ہو تصنع نہ ہو بناوٹی پان نہ ہو تو اگر یہ چیز خلوص پر مبنی ہے تو آپ کی محفل کامیاب ہے اگر آپ خلوص سے آ رہی ہیں تو پھر آپ کی محفل بھی چیز کا وہ سمر نہ دے سکے جو پر خلوص محفل ایک دیتی ہے میرا خیال ہے کہ میں ابھی تمہیدی جملوں کے بعد اپنی بات کا آغاز شروع کر دوں گا آج جس حسدی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اس سے پہلے توحید اور رسالت کا تو ہمارا عنوان بنتا ہے نہ کہ ہم بات کریں تو اس کے لئے آج جو آیات پاک منتخب کی ہیں وہ ہیں سورہ فتح کی آخری آیات جو اس طرح سے تقریباً شروع ہوتی ہیں واللہ زی ارسل رسولہو بلہدہ پاک ہے وہ ذات اور وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہیدائیت کے ساتھ بھیجا ہے اب اس کا میں تھوڑا سا ترجمہ کرتا جاؤں گا اور آگے آپ کو اس کے کلی طور پر بھی بات ساتھ ساتھ ہی میرے کل ترجمہ کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ ہی آپ کو بات سمجھتا جاؤں کیونکہ توہید کا پرچار اسی طرح پہلے آئے گا اور رسالت کا بھی معاملہ تیہ ہوگا اللہ اپنا تعرف قرار رہا ہے اور تعرف کی سنداز سے قرار ہے کہ میں وہ ہوں اس نے رسول کو بھیجا ہے کسی کا کوئی تعرف کسی کا کوئی تعرف کوئی بھی بندہ اجاد کرتا ہے سائنستان تو اجاد پہلے بنتی ہے سائنستان کا تعرف پہل بعد میں بنتا ہے بلک بڑی اچھی چیز ہے اجاد کی کسی نے انجن اجاد کیا کسی نے ریل اجاد کی کسی نے پجلی اجاد کی تو اجاد کو دیکھ کر سائنستان کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے چیز کو دیکھ کر اور پھر اس لیے ہم تعرف کرانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے جس نے فلاں چیز اجاد کی ہے اللہ تعالیٰ جب اپنا تعرف پیش کر رہا ہے تو کہتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو اجاد کے ساتھ بھیجا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا ہے یعنی اگر میرا تعرف پوچھنا ہونا یا میری ذات کی دلیل اتم دیکھنی ہو یا برہانِ عظیم دیکھنی ہو یا کوئی روشن طریق دیکھنا ہو یا کوئی دلیلِ آزم دیکھنی ہو یا کوئی فتحِ مبین دیکھنی ہو میری ذات کی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو دیکھ لو میری ذات سمجھ میں آ جائے گی تعرف کا انداز ہے کوئی نام بار آدمی ہو جائے نا ڈی سیو صاحب ہو جائے اببا جی بے شکمزور ہوں تو جاکہ گیٹ پر تعرف کرائیں گے میں وہ ہوں جو تمہارے صاحب کا اببا جی ہوں کیونکہ اجاد اس کے لئے عوضہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بحوالت سے بڑھ گیا ہے دلیل ایسی خدا کیا گیا حالانکہ چاند اللہ نہیں بنایا ہے سورج اللہ نہیں بنایا ہے سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے لیکن جب اپنا تعرف کرانے کی زورت پیش آئے جو اللہ نے فرمایا واللہ زی آسل رسولہ بن حدا میں خدا وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بیٹھا ہے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُّ زِهْرَهُ الْدِينِ قُلِّ اور اس کے دین کو تمام دین پر میں نے غالب کر دیا ہے اور اس کا دین ہے ہر دین پر غالب ہو کر رہے گا میں وہ خدا ہوں جس نے اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا ہے وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدَا اور اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے کسی گواہ کو قرآنے کی کسی دوسرے تیسرے میرے تیرے جیسے بندے کی گواہی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارا کچھ خودی میں نے کیا ہے خودی میں نے رسول کو بھیجا ہے خودی میں نے دین اسلام کو موتور کیا ہے اور تمام دینوں پر غالب کیا ہے اور خودی میں اس پر گواہ بھی سمجھ بات آلی محمد الرسول اللہ میری دلیل تو دیکھو محمد ہیں اللہ کے رسول یہ آیتنگ برگہ ہے یہ تعرف اللہ اقرار آئی یہ وہاں نہیں کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے ایک لفظ بھی وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدَا اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے محمد الرسول اللہ اچھا یہ جو مولانا صاحب محمد الرسول اللہ ہے نا یہ صاحب جملہ موت رضا ہے یہ گواہی پہلی دلیل پر بھی ہے اور جو آگے آنے والی دلیل ہیں ان پر بھی یہ دلیلیں ہاں جی خدا کی ذات پر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں خود ہی دلیل ہوں اور رسول کو میں نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس پر بھی میں خود ہی گواہ ہوں اور محمد اللہ کے رسول ہے اس پر بھی میں خود ہی گواہ ہوں کسی دوسرے تو مکربی جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ تندعی ختم کر دی محمد رسول اللہ اگلی بات سنیئے واللہ زینہ محمد تو محمد ہیں واللہ زینہ ماہو اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی مثال نہیں واللہ زینہ ماہو اور جو میرے محبوب کے ساتھ کھوڑ گئے ہیں ان کی مثال نہیں ہے محمد رسول اللہ اگر میں اس آید کی تفسیر میں بہت زیادہ ڈوبوں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ یہ ماہو کا لفظ بہت خوبصورت ہے یہ صورت توبہ میں بھی آیا ہے جب صدیق ایک پر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہم غار میں چھپے ہوئے ہیں اور اوپر کافر تھوڑا سا نیچے مو کریں گے تم کو دیکھ رہیں گے اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحضن ان اللہ مانا صدیق گھبراتے کیوں اللہ ہمارے ساتھ ہے قرآن نے اب یہ ویڈنگ دوبارہ استعمال کیا میرے محبوب کے یار تو دیکھو جو اس کے ساتھ ہیں ہر وقت اشدہ والا کفار اور ان کی شان یہ ہے کہ کافروں پر بڑے باری ہیں وروہ باؤ بینہم اور آپس میں اتنے رحیم اور کریم ہے کہ مثال نہیں ملتی جتنے کافروں پر سخت ہیں کتنے ہی آپس میں نرم میں نے آخری گیرہ لگانی ہے اس کلام پہ آپ ایک بات سنتے جائیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہے جو آپ اپنے محبوب کے اس کے ساتھ ہیں ان کی جو صفات بیان کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہیں ہر وقت دوسری شان یہ ہے اشدہ والا کفار کافروں پر بڑے شدید ہیں روہ ماؤ بینہم اور آپس میں بڑے رحیم اور بڑے شفیق ہیں وَتَرَاهُمْ رُكْعَنْ اور جب تُو انہوں دیکھو رکوع کرتے ہیں سجدائیں اور جب سجدہ کرتے ہوئے تم ان کو دیکھو یَبْ تَغُونَ مِنْ فَضْرِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے تم ان کو دیکھو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں رکوعوں میں اور سجدوں میں یعنی راتوں کو اٹھ کر رونے والے ہیں اور دن کو روزہ رکھ کر جہاد کرنے والے ہیں جب تَغُونَ مِنْ فَضْرِ اللَّهِ وَآخَرُونَ نہیں سب کیمیں آئیتیں آگئے جب تَغُونَ فَضْرَ مِنْ رَسِي مَاہُمْ بِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ اَسْرِ السَّجُودِ ذرا ان کی پہشانیوں تو دیکھو ان کی پہشانیوں پر سجدوں کے میں نے خوش نمہ پھود لگا دی سجدوں کے اثر کے ان کی پہشانیوں پر محرابِ مسلح بن گئے ان کی پہشانیاں دور سے پتہ چال جاتا ہے یہ کسی مومن کی پہشانی ہیں پہچاننے والے کو پہچاننے میں دکت نہیں ہوتی سی ماہم بانے ہیں ان کے زیور ہیں ان کی اللہ سی ماہم زیور ہیں ان کی پہشانیوں پر جو سجدے کے داغ ہیں سی ماہم فی وجوہ من اثر سجود جو سجدوں کے سجدوں کے اثر سے نشان پڑ گئے ہیں وہ گویا زیور معلوم ہوتے ہیں دل انہوں کو ٹھیکہ لگاتے ہیں حسن دو چار چاند ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ان کو میں نے سجدوں کے اثر سے ایسا ٹھیکہ لگایا ہے جی کہ ان کی پہشانیاں اللہ کے نور سے چمک اٹھی ہیں سی ماہم فی وجوہ من اثر سجود ذالک ماہم فی تورات و ماہم فی الانجیل میں نے صرف قرآن میں نہیں میں نے ان کی مثالیں تورات اور زبور انجیل میں بھی بیان کی ہیں جی میں نے ان کی میں نے ان کی صفات تورات زبور اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں اب مجھے بتائیے اللہ تو ان کی یہ صفات کرے اور کوئی ممبر پہ آ کر پک پک کرے کہ وہ دنیا دار تھے اور فلاں تھے اور غاسب تھے اللہ کی بات مانی اس مطع کی بکراس پر غور کرے اللہ کا کلام ایک طرف مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تھے تیری گواہی تو دو عالم پر بڑی ہے اب اللہ کی بات مانی جائے گی یا اس کی بکراس پر غور کیا جائے گا کوئی آکے کہے وہ دنیا دار تھے وہ تو غاسب تھے وہ تو فلاں تھے وہ تو جہاد سے بچنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے قصیدے پڑے اور قرآن میں اور مولوی آ کر بک بک کرے اور وہ بھی ممبر پہ ہے تو بات کس کی ہوگی سچا کہون ہے سچا تو وہی ہے جو خلا کے کائن آتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دن سرکار کے لئے نصار کر دی اپنے دو عالم سے خفا ہو گئی اور کسی شاہ نے کیا خوب کہا ہے توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ ہاں توحید نے ایک چاہتا ہے توحید تو یہی ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفہ میرے لئے تھا یہ بندہ دو عالم سے خفہ میرے لئے تھا یہ تو ہوگی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت اور اس کے یاروں کے قصے رسول اللہ ہی میں نے پہلے کہا رسول اللہ ہی اللہ کے وجود پر دلیل اتم اللہ کے وجود کی دلیل دیکھنی ہونا تو ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے چونکہ سب سے اعلیٰ ترین جو گواہی ہے وہ یہ ہے اب اگر آپ رکھ کر ایک میری بات سنیں ہیں اپنی گوشت سے تو میں آپ کو ایک لطیف نکتہ آپ کی نظر کروں شاہ جی کاری صاحب کی بلا موضانہ صاحب ایک نکتہ قابل غور ہے جب موسیٰ نے کہا کہ مجھے مانو میں اللہ کا رسول ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا لڑلہ پرغمبر ہے اللہ کا لڑلہ پرغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے مانو میں اللہ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل نے ایک شرط لگائی تھی انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ ذن نؤمنہ پہ کہا ہم تجھ کو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک اللہ کو واضح نہ دیکھ رہے موسیٰ کو ماننے کی یہ شرط لگی پہلے اللہ کو دیکھیں گے پھر تجھ کو مانیں گے تو ادھر آکے حبیب اللہ کا ماملہ الٹ ہوا ادھر لوگوں نے کہا پہلے تجھے دیکھیں گے پھر اللہ کو مانیں گے جب عرب نے کہا نا جب عرب لوگوں نے کہا نا عالم عرب نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ کا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے اور خدا خدا ہے سب ہمارے خداوں کا بھی خدا ہے آپ کی پاس دلیل کیا ہے تو سرکار یہ نہیں فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہے آپ نے فرمایا لبستو فیقم عمرم من قبل ہی میں تمہیں پہلے پڑی عمر نہیں گزار چکا ہوں یعنی مجھ کو دیکھو میں ذاکہ کے وجود پر دلیل ہوں میں دلیل ہوں دلیل کہاں سے میں لوگوں کو تو مجھے دیکھو لبستو فیقم عمرم من قبل ہی میں تمہیں پہلے پڑی زندگی گزار چکا ہوں کیا مجھے دیکھتے نہیں ہو موسیٰ کی قوم نے شرط بڑی اٹھی لگائی کہ موسیٰ تجھ کو تب مانیں گے جب اللہ کو دیکھیں گے تو ادھر عربوں نے اور شرط بڑی محبوب تجھ کو دیکھیں گے اور اللہ کو مانگ رہے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ خدا کے وجود پر سب سے جو اولین دلیل ہیں وہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جب آپ نے کہا لبستو فیقم عمرم من قبل ہی کیا مجھے دیکھتے نہیں ہوں میں تمہیں اتنا وقت گزار چکا ہوں مجھے دیکھو انہوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں انہیں سر تسلیمِ خم کر دیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں وہ ٹھیک آپ کہتے ہیں خدا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا خدا تھا یا نہ تھا بنی سائل کو پہلے پتا تھا خدا ہے کہ نہیں لیکن اس قوم کو نہیں کہنا ہمیں نہیں پتا تھا خدا ہے کہ نہیں ہم تو آپ کے کہنے پر خدا کو خدا مان دیں گے پھر قریم اللہ کی قوم نے کہا تھا اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ انکسات بنی اسرائیل کو لے کر اور جا کر جہاد کرو اور جب جہاد کے لئے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو انہیں جواب پتے کیا دیا تھا انہیں کہتا موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ جاؤ دونے جا کے لڑو فض حضانتہ وربوں کا فقاتل موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ دونوں اور جا کے لڑو لیکن حبیب اللہ کی قوم کا معاملہ الٹ ہے الٹ ہے جب سرکار ندلعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پوچھا کہ کفار مکہ تو چڑھائی کے لئے آ رہے ہیں اب تمہارا کیا ارادہ ہے تو سب سے پہلے حضرت سعید بن ماز نے کھڑے کر انہوں نے یا رسول اللہ انہوں نے یہی مصادر ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور جاؤ کیا کرو خدا کی قسم آ ہم کہیں کہ تم پہار سے ٹکرا جائیں گے آگوں میں کود جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو مٹا ڈالیں گے سمندر میں چھنانگیں مار دیں گے اس سے بڑی کوئی بات ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک اصحابے اصحابے رسول نے کبھی نہیں یہ کہا اصحابے موسیٰ کی رکھیں جا تو اور تیرا رب جا کریں یا صلحہ آپ پیچھے رہے ہیں اور پھر مہاجرین اور انصار ان کی تو مثالیں یہ مہاجرین کہتے تھے اور انصار سے پہلے